بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے میرے چینل کریٹیو ہیلز انیمیشنز پر سب آنے والے سامین کو خوش آمدید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری نئے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کی ہماری کہانی کا موضوع ہے اچھا لڑکا احمد ایک بہت ہی پیارا لڑکا تھا وہ بڑوں کا کہنا مانتا اور ان کا عدب کرتا اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے بہت محبت کرتا تھا احمد کے امی ابو اس سے بہت خوش تھے کیونکہ احمد ہر وقت ان کی خدمت کے لیے تیار رہتا جب بھی امی یا ابو اس کو کسی کام کا کہتے احمد سارے کاموں کو چھوڑ کر ان کے بتاہ ہوئے کام کا پورا کرتا ایک مرتبہ احمد کی امی بیمار ہو گئی وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی انہوں نے احمد کو بلائیا بیٹا احمد ادھر آؤ احمد نے عدب سے کہا جی امی اور اپنی امی کے پاس آ کر ان کا ہاں چمع امی نے کہا بیٹا گھر میں دودھ ختم ہو گیا ہے اور مجھے دودھ پینا ہے تم ذرا جلدی سے دودھ لے آؤ احمد نے امی سے پیسے لی اور گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھی بسم اللہ توقل دو اللہ والا حولا والا قوتا اللہ باللہ اور جلدی سے دودھ کی دکان پر پہنچا وہاں سے دودھ خریدا اور گھر واپس آیا گھر آ کر احمد نے دودھ کرم کیا اور ایک گلاس میں بھر کر امی کو دینے کے لیے امی کے پاس آیا جیسے ہی وہ امی کے پاس پہنچا اس نے دیکھا کہ امی تو سوچ چکی ہیں احمد نے دل ہی دل میں سوچا کہ امی بیمار ہیں ان کو جگانا اچھی بات نہیں لیکن اس کے ننے سے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر امی جاگ گئی اور ان کو دودھ کی ضرورت پڑھی تو ان کو تکلیف ہوگی یہ خیال آتے ہی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دودھ لے کر امی کے پاس ہی بھیٹا رہے تاکہ اگر امی جاگ جائیں تو وہ ان کو دودھ پیش کر سکے وہ کافی دیر تک بیٹھا رہا یہاں تک کہ امی جاگ گئی امی نے احمد کو اپنے پاس بیٹے دیکھا تو کہا بیٹا تم یہاں کیا کر رہے ہو احمد نے کہا پیاری امی جان آپ نے مجھے دودھ لینے بھیجا تھا میں دودھ لے کر آیا تو آپ سوچ چکی تھی میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور بغیر آپ کو دودھ پلا یہاں سے جانا بھی مجھے اچھا نہ رہا اس لئے میں یہی بیٹھا رہا تاکہ جب آپ جاگ جائیں تو آپ کو یہ دودھ سے بھرا ہوا گلاس دے سکوں احمد کی امی احمد کی اس بات کو سن کر بہت خوش ہوئیں اور احمد کو بہت زیادہ دعائیں دیں اور دودھ کی دعا پڑھ کر دودھ پی دیا اللہم بارک لنافیہی وزیدنا منہو دوستو ہم بھی اس بات کی کوشش کریں کہ امی ابو کی بات مانیں اور ان کے کاموں میں ان کی مدد کریں تاکہ ہمارے امی ابو بھی خوش ہو کر ہمیں دعائیں دیں